اسلام علیکم آج ہمارا ہسٹری کا لیکچر ٹو ہے لاسٹ ٹیم ہم نے پڑھا تھا ایک ہزار انتالیس ایڈی تک آج ہم اس سے اونوٹ پڑھیں گے اب ہم نے سٹارٹ تو ایک ہزار انتالیس سے کرنا تھا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ایونٹ ہیں جو ہمیں پڑھ لینے چاہیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے فرس بیٹل آف کروسیڈ کی مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیا تھا یورسلم کو یعنی بیٹل مقدس کو جو کہ مسلمانوں کا اٹھارہ منتق قبلہ بھی رہا تھا اب بعد میں کیا ہوا کہ جو اس وقت پاپ کا دور آ چکا تھا کرسچنز اپنے پاپ کی باہت سنتے تھے آج بھی ویڈے کان سیٹی میں ان کا چرچ ہے جہاں پہ پاپ ان کا موجود ہے تو پاپ نے ان کو بھڑ گیا کہ آپ لوگ کی جو اصل جگہ ہے جو بیٹل مقدس جہاں پہ آپ لوگ رہا کرتے تھے جہاں پہ آپ کے مسیح پیدا ہوئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اس کو چھوڑ کے یہاں الگ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کو جانا چاہیے وہاں اس کو فتح کرنا چاہیے تو یہ کروسیٹ پہ آئے وہاں سے ایک ہزار پچانوے میں ون زیرو نائن فائم میں یہ وہاں سے چلے ہیں اور ون زیرو ڈبل نائن یہاں پہ آ کے انہوں نے چار سال کے عرصے میں فتح کر لیا یورسلم کو یورسلم کو سب سے پہلے حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا تھا سکس تھری سکس اے ڈی میں اب اس کے بعد اس کو جہاں رسلم ہمارا چلا گیا دوبارہ کرسچنز کے پاس اب اس کو ہمارے ایک کریکٹر تھے صلاح الدین ایوبی جن کا ذکر آپ نے ارتکل ڈراما میں بھی دیکھا ہوگا ان کا جو لائف ٹینیور ہے صلاح الدین ایوب کا الیون تھرٹی ایٹ ٹو الیون نائن تھری اے ڈی اب اے ڈی بی سی کی بات کر رہا ہوں میں بی سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا جو دور ہے اور اے ڈی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بات کا جو دور ہے یہ وہ بات ہو رہی ہے تھرڈ بیٹل آف کروسیڈ میں انہوں نے صلاح الدین ایوبی نے بیتل مقدس کو دوبارہ فتح کیا تھا مسلمانوں کے لئے اس بیٹل کو جو 1187 میں ہوئی تھی اسے تھرڈ بیٹل آف کروسیڈ یا بیٹل آف ہیتھرم بھی کہا جاتا ہے اگر بات کریں گے ہم یہ بریڈ کہاں پہ ہے تو ان کے حوالے سے آ جاتا ہے یہ بارن کہاں پہ وہ یہ بھی ہم سکیوز آ چکا ہے تو یہ بارن ہوئے تھے انہیں اراک اور بریڈ ہیں یہ امید موسک داماسکس میں اس کے بعد ایک ڈیناؤسٹی ایک چھوٹی سی سلطنت جو رہی ہے جو فاطمہ ڈیناؤسٹی کے نام سے جانی جاتی تھی پاک سٹیڈیز کے پیپر میں آ چکا ہے ہم سکیوز فاطمہ فاطمہ ڈیناؤسٹی کے لاس رولر کا نام آ چکا ہے اور یہ انڈ کب ہوئی تھی 1171 میں یا بنی کب تھی 909 میں یہ آ سکتا ہے میں نے ڈال دیا یہاں پہ ان کے دو کیپٹل رہے ہیں تیونس انڈ کائرو تیونس تینیزیا کا کیپٹل ہے اور جو کائرو ہے آپ کا یہ آپ کے ایجپٹ کا کیپٹل ہے کائرہ جیسے بولتے ہیں اردو میں تو فاطمہ ڈیناؤسٹی کے لاس رولر آدھے تھے بتا چکا ہوں میں اس کے بعد کریکٹر سٹارڈ ہو دیتا ہے 1173-2006 جو امپورنڈ ہے ہمارے وین پیپر پوائنٹ ایو سے یا پی ایم ایس کے پاک افیر کے پیپر میں دو بھائی تھے غیس الدین محمد غوری اور مجز الدین محمد غوری یہ دو بھائی تھے جنہوں نے یہاں پہ کہہ سکتا ہے محمود غزنے کے بعد انہی کی جو حکومت مسلمانوں کے دیکھی جائے تو انہوں کی حکومت ہے وہ انٹرے اور ان کا تھا 1173 تک یہ دونوں بھائی تھے اس کے بعد ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی مجز الدین محمد غوری کی تو پھر سیپرٹلی جو گورنمنٹ جہاں پہ حکومت رہی تھے 120022-2006 وہ گھاس الدین محمد غوری کی رہی ہے اور یہ کافی امپورن کریکٹر رہی آگئے آپ کو پتا چل جائے گا ابھی دو بیٹلز ان کی کافی مشہورہ گیا سدین محمد غوری کی بیٹل آف ٹرائن جنہوں نے بولا جاتا ہے 1191 یہ ہوئی تھی غوری اور پریتھوی راجچوہان کے درمیان پریتھوی راجچوہان یہاں کے لاس ہندو رولر میں نے کہا جاتا ہے سب کانٹینٹ کے یاد رکھئے گئے اور غوری کی ڈائرین ٹرال سکس ٹرال سکس میں ان کے ڈیتھ ہو گئے اور بیٹل آف ٹرائن کے بارے ہم دعا دوں جہاں پیٹل آف ٹرائن ہوئی تھی وہ محمد غوری وہ ہار گئے تھے کیونکہ اتنے وہ آمز اور منز نہیں لے کے آئے تھے اپنے ساتھ تو اس لئے وہ ہار گئے تھے پھر 1192 میں یہ آئے پوری آمی کے ساتھ انہوں نے پریتھوی راجچوہان کو یہاں پہ ہرایا یہاں پہ جو بقاعدہ مسلمانوں کی جو آن ورڈ پھر گورنمنٹ سرو ہو جاتی ہے ہزار سالہ جو ڈیناؤسٹی مسلمانوں کو یہاں ہی سٹارڈ ہوتی ہے اب اس کے جو کوئی بیٹا نہیں تھا خیاس الدین محمد غوری کا ان کے اولاد نہیں تھی تو ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی ڈیتھ کے بعد آپ کی اتنی بڑی سلطنت جو اس کو کون سبا لے گا تو یہ کہتے تھے جو میرے سلیوز ہیں یہی میرے بیٹے ہیں یہی میرے گورنمنٹ کو سمحا لیں گے تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے سپا سلار جو اچھے تھے ان کو اپنی زندگی میں جو سلطنت تھی وہ سوک دی تھی اب بات کریں تو چار جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کل امائی ڈیناؤسٹی میں بتایا تھے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتب الدین ایبا قردیلی دیا گیا فس مسلم رولر بھی انہیں کہا جاتا ہے سب کانٹیڈنٹ کا کیونکہ پہلے جو انویڈرز آتے تھے یہ غوری وغیرہ ہو گیا یا غزنی یہ آتے تھے انویڈن کر کے یہاں سے چلے جاتے تھے لیکن جو پروننٹ گورنمنٹ جو بنائے گی یہاں پہ ڈیناؤسٹی بنائے گی وہ کتب الدین ایبا قردیل زرور سکس میں بنی وہ آگے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو اور ملتان کا جو ایریا تھا وہ ناصر الدین کباجہ کو دیا گیا تھا یہ بھی آتا ہے آپ لوگوں کا ملتان کے جو گورنر کہا جاتا ہے جو ناصر الدین کباجہ ہیں وہ یہ ہم سے گوزا چکا ہے ہسٹری کے پیپر میں تاج الدین جلدوس تھے ان کا تعلق غزنی سے مطلب ان کو غزنی ایلوکیٹ کیا تھا آپ کے گتب الدین ایبک نے اور بکتیار خلجی ان کا تعلق مطلب ان کو جو ایریا لوٹ کیا گیا تھا وہ بینگول ان کو لوٹ کیا گیا تھا تو یہ چار سپرسل آر جو ان کے کافی پپولر تھے اب ڈیناؤسٹی شروع ہو جاتی ہیں یہاں سے پھر رولنگ ڈیناؤسٹی آپ کی پانچ ڈیناؤسٹی ہیں سلیف ڈیناؤسٹی ہے ٹول سکس ٹو ٹول نوائنٹی انٹرٹینئور بھی آ جاتے ہیں یاد رکھیے گا اس کے بعد جو ڈیناؤسٹی تھی وہ خلجی تھی ڈیناؤسٹی یہ کرونالوجیکل آرڈر بھی یاد رکھے گا یہ اس میں پوچھے جا سکتا ہے کون سراینو سینن سری ڈیناؤسٹی پہلے تھی اس کے بعد آپ لوگ کے ہیں توگلک ڈیناؤسٹی تھرٹین ٹوائڈیور ٹو 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 رہدہ اس کے بعد ہماری ہے لہدی ڈیناسٹی 1451-1526 1526 میں جو آپ کی لہدی ڈیناسٹی لاسٹ تھی اس کے بعد آپ کے مغلز ایرا سٹارٹ ہو جاتا ہے ون بے ون بات کریں گے سلیب ڈیناسٹی کی جو امپورن پوائنٹ ہے ہم وہی کریں گے صرف 206-1290 کا 10 اعور ہے قطب الدین ایب اکساں سے پہلے ان کے رولر ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ٹائٹل ان کو لکھ داتا کہا جاتا تھا بہت یہ نرم طبیعت کے تھے کتب منار انہوں نے بنایا 242 فیڈ جو کہ دہلی میں اس وقت موجود ہے کتب منار آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں مسجد قوت اسلام انہوں نے بنوائی مسجد اجمیر انہوں نے بنوائی اور ان کا جو کیپٹل تھا وہ دہلی تھا ان کے ڈیناسٹی کا کیپٹل دہلی تھا ڈائیڈ یہ مرے کیسے تھے ان کے ڈیتھ کیسے ہوئی تھی یہ ہم سے کچھ بار بار آ چکے یہ تھی لہور میں یہ چوغان اول نیم ہے پولو کا یہ کھیلتے ہیں ان کی ڈیتھ ہوگی سی گھوڑے سے گر کے بریڑ کام پہ یہ لاہور میں ہے یہ ان کا مزار کام پہ ہے دن ہم بات کریں گے ان کے بیٹے کی گورنمنٹ جو ایک سال رہی ہے جو کتنی پرومننٹ نہیں ہے آرام شاہ جن کا نام تھا 1210 to 1211 کلڈ بائی شمس الدین التمش نے ان کو قدل کر دیا تھا جو ان کے بعد اب رولر آپ آئیں گے تو دیکھ لیں گے اس کے بعد رولر جو تھے وہ تھے شمس الدین التمش 1211 سے 1236 سب سے لانگ ٹرنیٹ جو سلیو ڈیناسٹی میں ہے وہ انہی کا ہے انہیں ایکچول فادر آف سلیو ڈیناسٹی بھی کہتے ہیں ویسے تو آپ کے کتب دینائے میں کہلیں ایکچول کیا اگر وہ بات کر رہے تو کیونکہ رولنگ ان کا اراز زیادہ ہے اس لیے یہ نہیں کہا جاتا ہے انہوں نے جو کام کے ان میں دیکھ لیں ایشو ارابی کوئنز ٹانکہ ایک کوئن تھا وہ سلور کا بنا ہوا تھا ان کے پاس چالیس اس وقت کے ذہین لوگ تھے سٹیٹس مین آپ لگا لیں انہوں نے اپنی کیبنٹ میں وہ رکھے ہوئے تھے تو وہی اس کی گورنمنٹ اتنی ایکسپینڈ ہونے کی وجہ بھی یہی چالیسیا تھے تو فورٹی سٹیٹس مین جیسے میں نے یہاں بھی لکھ دیا ہے اس کے بعد ان کی جو بیٹی تھی رضیہ سلطانہ فرس این راست وومن رولر آف سب کانڈیرن وہ رضیہ سلطانہ کو کہا جاتا ہے وہ شمس الدین التمش کی بیٹی تھی اپنے زندگی میں شمس الدین التمش نے کہہ دیا تھا کہ میرے بعد میرے یہ ڈیناسٹی کی مالک ہیں وہ رضیہ سلطانہ ہیں انہوں نے اشادے کی تھی الٹونیا سے یہ ہسٹری کی پیپر میں تو آ سکتا ہے ویسے جنرلج کے پیپر میں بھی آ سکتا ہے کہ کاجکل پی پیس سے والا کافی ڈیپی جا رہا ہے تو ان کے جو سلیو کے ایک ہیں سلیو ان کے استبل انچارج ان کا رامت ہے یاکو تھی یہ ہسٹری کے پیپر میں آ چکا ہے ایک بار تو میں نے لکھ دیا ہے پورڑ ہے اس کے بعد رضیہ سلطانہ کی ڈیتھ کے بعد سلطانہ کا میں نے ٹیناور لکھ دیا ہے ٹوال تھاڑی سکس ٹو ٹوال فورٹی یاد رکھیے گئے گیا سلطین بلبن کی پھر آتی ہے ٹوال فورٹی ٹو ٹوالف ایٹی ایٹ بھی اس کو کچھ کہتے ہیں لیکن میں نے اس کو ٹوال نوینٹی تاکی کر دیا ہے کیونکہ اگلی ڈیناسی یہیں سے سٹارڈ ہو رہی ہے تو یہ سلیو تھے جب سلطین علتمش کے ہی قارڈ ہمسلف نائب اف اللہ نائب خدا انہوں نے خود کو کہا پہلے بار انہوں نے بادشاہ کو سجدہ کرنے کا کہا پہلے بار بلبنز تھیوری اف کنگشپ ایک آتی ہے ٹھیک ہے کنگشپ تھیوری ایز لیڈر ٹو گیا سلطین بلبن تو اس کے تین پوائنٹ سے پاور پسٹیجا جیسٹس یاد رکھے گئے سم ایمپورنٹ ایوینٹس جو اسی ایراہ میں ہوئے ہیں سلیو ڈیناسی کے ٹوالف ایٹین تو ٹوالف ٹوانٹی ان دو سالوں میں جو چنگیز خان منگول تھے نام سناؤ گا ارتوگل میں آپ لوگوں نے ڈیسٹوائی دی کنگڈم آف الخورزمی جو کنگڈم تھا انہوں نے دیسٹوائی کیا اس کو ٹوالف ایٹین تو ٹوالف ٹوانٹی یہ سیم ایز ایمسی کے ساتھ چکے ہیں پاس بپٹس میں پھر ایک ایونٹ لوڈ سال میں میں نے جو ڈیناسری اپ لوگوں میں آپ کو بتاہیی تھی جب اسلامی پڑھاؤں گا تو ڈیٹیل میں بتا دوں گا لیکش اپلوڈ کروں گا تو امیاد کی ڈی structر رہی تھی وہ سکس سکس وانٹو سیون ففٹی ان سکنے ففٹی ڈوálون وارڈ پانسو آٹھ سال ٹوال ففٹی ئیٹ تک رہی ہے اپنے کی ابیسید کلیفیٹ یا خلافت اباسیہ اب خلافت عباسد 1258 میں کیسے گری تو یہ بغداد فال کو اسے کہا جاتا ہے کیونکہ جو عباسد کیلیفیٹ تھی ان کا کیپٹل بغداد تھا حلاقو خان نے اس پر حملہ کیا جو آخری رولر تھا ان کا مستثم بلہ انہیں بری طرح قتل کیا حلاقو خان نے تو یہ 1258 بغداد فال بھی اسی ایرام میں ہوا ہے سلیر بیانسٹر کی ایرام میں اب یہاں پہ درمیان میں ایک بیٹل بھی ہے جو کہ منگول سے ہوئی تھی جو پہلی منگولوں کی ڈفیٹ تھی منگول کیونکہ ان کو ہرانا بہت مشکل تھا بہت جنگ جو تھے وہ تو بیٹل آف اینجلو 1260 میں ایک ہوئی تھی کنگ کتوز اینڈ رکن الدین بیبر جو رکن الدین بیبر تھے یہ منگول کے ساتھ ہی پلے بڑھے تھے کافی حد تک ان کا پتہ تھا تو ڈیفیٹڈ منگول سے آرمی فرسٹر میں سیریہ کنگ کتوز سلیو ڈانسٹری سے ریلیٹڈ ایک کنگ تھے اور انہوں نے رکن الدین بیبر نے ملکے پہلی بار منگولز کو آرہا تھا ایم سکیوز آ چکا ہے پاس پیبر میں ایک بار کنگولز نے ملکے پہلی بار منگولز کو آرہا تھا تو رکن الدین بیبر وہاں پہ لکھا ہوگا 1271 اسی دور میں کیونٹ ہوا ہے مارکو پولو ویزٹر چائنا یہ ایم سکیوز آتا ہے مارکو پولو ویزٹر چائنا ان 1271 یاد رکھے گا ہیلیو ڈانسٹری 1292-1322 ڈانسٹری یہ ہیل جی کے حوالے سے ایک پدماواتی مووی بنی تھی انڈین وہ تو خیادہ انہوں نے ہسٹری کو بہت چینج کیا تھا انہوں نے ایک رویل ہسٹری نہیں تھی فانڈڈڈ اس کے ہاں جلال الدین خلجی 1292-1296 تو سکس یرز ہی رہے ہیں اس کے بعد سیکنڈ جو علا الدین خلجی اس کے بارے میں کافی بہر ایم سکیوز آتے ہیں اور مووی میں اسی کی بیس میں بنائی گئی تھی انہوں نے کافی زیادہ ریفارمز کی سیکرٹ ایجنسیز سے انہوں نے سب سے پہلے بنائی مارکیٹ کنٹرول سسٹم میں لے کے آئے ریونی سسٹم لے کے آئے لینڈ ریونی سسٹم لے کے آئے علاہ دروازہ انہوں نے دہلی میں بنائی اس دروازے کے اندر ہی ٹوٹل مارکیٹ تھی انہوں نے جو پرائس فکس کی تھی اپنے آتے ہی وہ تیرہ سال تک وہی پرائس رہی تھی چیزوں کی کوئی بھی پرائس زیادہ نہیں کر سکتا تھا انہوں نے ٹیکس فری کر دیا تھا ٹریڈ والوں کو تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے لیکن آپ نے دیکھا پدما ہوتی میں ایسا کچھ نہیں دکھائے انہوں نے اس کے بعد بات کرنا تھا اٹیک اور دکن دکن جو پلوٹ ہوا یہ بھی آتا ہے امسکوز ویرہ دکن پلوٹ ہوا تو انڈیا میں دکن پلوٹ ہوا ہے اب ایم سی کیوز آتا ہے آپ لوگوں کا یہ دکن جو اس میں اٹیک بہت کم لوگ ہی کرتے تھے دکن پر تو یہ فس لورہ تھے انہوں نے رولر تھے انہوں نے اٹیک کیا تھا ان دکن ان کے سلیف تھے کافو رمووے میں دکھائے گیا وہ تو انہی کے وجہ سے مارے گئے تھے انہوں نے مخبری کی تھی آپ کے اسمائلی جو سوکت لوگ تھے ان کو تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا تھا تو اس طرح خیل جی کا جو ایک پورشن ہے وہ کلیر ہو جاتا بس یاد رکھیے گا کہ لینڈ ریونی سسٹم ان کا ہے ریونی سسٹم ہے علاہ دربازہ یاد رکھیے گئے آپ لوگ تہودہ ڈینوسٹی تھرٹین ٹوئنٹی ٹو فورٹین فورٹین اس کا ٹنے اور ہے فانڈرز کے ہے غیث الدین تغلق فانڈر آ جاتے ہیں اکثر نام وہ وہ فانڈر اس تغلق ڈینوسٹی تو فانڈر وہ غیث الدین تغلق تھرٹین ٹوئنٹی 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 فائن کا ٹوٹل ٹنے اور ہے تو پوسٹل سٹمز انہوں نے سٹارٹ کی اور اگری کلچر ری فارمز دو ری فارمز کی ہے غیث الدین تغلق نے یاد رکھیے گا یہ نام بھی کچھ سیمیں جیسے غیث الدین سراد میں بھی آیا تھا ہے ایک اب آ رہا ہے تو یہ مکس نہ کیجئے گا ڈیفرنٹ رولر ہے یہ محمد شاہ تغلق اس کے بعد تھرٹین ٹوئنٹی فائنٹی فائنٹی ٹوئنٹی ٹوئنٹی انہیں میڈ مناک بھی کہا جاتا ہے مکسر آف ٹو بھی کہا جاتا ہے انہوں نے سب سے پہلے چینے کے ساتھ ڈیموگریٹر ریلیشنز قائم کیے تھے اور ٹریڈ بھی چانے کے ساتھ سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کی تو اس سے پہلے چینے کے ساتھ ہماری کوئی ٹریڈ نہیں تھی تھرٹین ٹھڈی فور ایک ایونٹ ہے یہاں پہ ٹریولر آف اسلام جنہیں بولا جاتا ہے ابن بطوتہ یہ آئے تھے یہاں پہ کہاں پہ آئے تھے سب کانٹیننٹ میں تھرٹین ٹھرٹی فور میں ابن بطوتہ کہا جاتا ہے ٹریولر آف اسلام فیروز شاہ تغلق دین ہے ہمارے تھرٹین ففٹی وان تو تھرٹین ایٹی ایٹ ان کے حوالے سے ایک ایم سیکیوز کافی امپورن ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا گرینڈ کنال سسٹم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ہم پڑھتے تھے بچپن میں کہ ہمارا نہری نظام ڈیر سو سال پرانا ہے تو یہی جو سسٹم ہے یہ کس نے بنوایا تھا یہ ایک گرینڈ کنال سسٹم انہی نے کنسٹرکٹ کروایا تھا فروز شاہ تغلق نہیں ایم سیکیوز آ چکا ہے کافے بار ناصر الدین محمود تھرٹین ایڈی ایٹ تھرٹین نائنٹی ایٹ ان کے دور میں ہی جو امیر تحمور تھے سمرکند کے جو بادشاہ تھے سمرکند اس کا نام تھا ازبکستان کا جس انڈر ایجین کنٹری آپ لوگا یہ آپ کو یاد ہے ڈبل نینڈ آگ کنٹری بھی ہی ہے یہ تھرٹین نائنٹی ایٹ میں امیر تحمور نے ایک انویجن کی تھی پوچھا جاتا ہے کہ امیر تحمور نے جب تھرٹین نائنٹی ایٹ میں انویجن کی تو یہاں پہ رولر کون تھا تو ناصر الدین محمود اس کا نام تھا لاس رویہ جو ہیں تھرٹین نائنٹی ایٹ ٹو فورٹین فورٹین وہ دولت خان ہے اس کے بعد نیکسٹ ایناسٹی شروع ہو جاتی ہے سادار ایناسٹی یا سیڈ ایناسٹی سید جلال الدین گیف دیم ٹائٹل اف سید تو سید جلال الدین نے ان کو سید کا ٹائٹل دیا تھا اور یہ خود سید نہیں تھے ان کو ٹائٹل ملا ہوا تھا سید کا فانڈر ہیں اس کے خزر خان یہ آپ لگا لیں جو امیر تحمور انہوں نے انویشن کی تھی ان کے بعد جو رولر بیٹھے تھے وہ آپ سمجھ لیں وہ ہی بٹھا کے گئے تھے حسر خان کو تو یہ ایک رولر ہیں انہی کا نام آتا ہے وہ فانڈر تھا سادار ڈیناؤسٹی یا سید ڈیناؤسٹی ایک ایم سیوز آتا ہے اپنوں کے اس سے باہر نہیں آتا لوتھر ڈیناؤسٹی ہمارے دن فورٹین ففٹین وان ٹو ففٹین ڈیناؤسٹی بھی اس سے بولا جاتا ہے یہ لودھی جو تھے یہ افغان تھے فانڈر تھے اس کے پہلو لودھی وہ کب سے رہے ہیں فورٹین فائی وان ٹو فورٹین سیونٹی ایٹ پھر ہے سیگندر لودھی فورٹین سیونٹی وان ٹو ففٹین سیونٹی فانڈڈ آگرہ سیٹی اب سکندر ہوں فانڈڈ آگرہ سیٹی ایم سکی ہو جاتا ہے تو کیا نام ہے ان کا سیگندر لودھی جو لار شولر ہیں وہ ابراہیم لودھی ففٹین سیونٹین ٹو ففٹین ٹو آگرہ سکس ان کو فرسٹ بیٹل آف پانی پت میں ہارایا تھا بابر نے اور موغل ڈیناؤسٹی یہاں پہ سٹارٹ ہو گئی تھی موغل ایران ہمارا سٹارٹ ہو گیا تھا بابر ڈیفیرڈ ابراہیم لودھی ایمپورن ایونس جو اسی دور میں ہوئے اسے ڈیناؤسٹی میں فورٹین نائنٹی ٹو میں کولمبس دیسکورڈ امریکہ کولمبس دیسکورڈ کیا فورٹین نائنٹی ٹو میں اور یہ گھاں کے ٹرائیولر تھے اٹیلین ٹرائیولر تھے اٹلی کے رہنے والے تھے اس کے علاوہ فورٹین نائنٹی ٹو میں واسکوڈے گاما ڈسکورڈ سی روٹ انڈیا پرتگوس ٹرائیولر تھے پرتگالی ٹرائیولر تھے اور انہوں نے فورٹین نائنٹی ایٹ میں سی روٹ ٹو انڈیا یورپ ٹو انڈیا نے فارم لیا تھا یہ ایم سی کے اس بھی آ چکا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی نیکس لیکشن ویس سے آن ورڈ جو حصے میں اٹلوڈ کر دوں گا تینکیو